کوئی نمازی بولے گا حافظ صاحب آج بڑا آپ نے تیز پڑھا ہے کوئی بولے گا بڑا آج آستاہ بڑھا ہے آج تو آپ نے دس منٹ اوپر لگا دیئے ادھر سے سامے کچھ اور لکمہ دے گا نمازی کچھ اور دے گا ارے روزانہ آپ کو سوا پارا وہ مسلح پہ سنائے ایک پارا مسلح پہ سنائے اور اب جب وقت آئے کہ اس کی کوئی خدمت کریں سارے ادھر دیکھ رہے نہیں بس ٹھیک مسجدوں میں اعلان ہوتے ہیں خدمت کرو مسجد کے ساتھ تعاون کرو ارے مجمع بھرا ہوا تھا پتہ نہیں کتنے لوگوں نے پیسے دے دیوں گے بھئی آپ نے کیا دیا آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے اگر سارے یہی سوچ کے چلے گئے سارے یہی سوچ کے چلے گئے ایک پیر صاحب نے برتن رکھا کہا کہ اس میں ایک گلاس دودھ ہر بندہ ایک گلاس دودھ ڈالے فقرہ میں تقسیم کر دیں گے اچھا دودھ کی جگہ ایک مرید آیا اتنوں نے دودھ ڈالا ہے میں پانی ڈال دیتا ہوں دوسرے نے بھی پانی ڈال دیا تیسرے نے بھی پانی سارے تو دودھ ڈال لیں میں پانی ڈال لوں جب بعد میں دیکھا تو سارا پانی ہی تھا دودھ تھا ہی کسی کا نہیں گئے تو جب ہر آدمی یہی سوچتا ہے تو پھر نتیجے یہی نکلتے گئے ہم سب یہ سوچیں میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے میں نے اور آپ نے کیا کیا ابھی ختمِ قرآن ہوتے مساجد کے اندر اور بات کو بڑا سو سو رہا ہوتا ہے پانچ پانچ دس دس روپے بیس بیس روپے اکٹھے کر کے لوگ ختمِ قرآن کا چندہ ہو رہا ہے یہ حافظ صاحب کی ہم نے خدمت کرنی ہے اس علاقے میں کوئی ایسے چار بندے نہیں ہے کہ یہ ختمِ قرآن کی قرآن پاک کی محفل کو اپنے ذمہ لینے دن رات اعلان دن رات اعلان ہر علاقے کی نہیں کر رہا ہوں کئی علاقے سے کہ جن میں اتنے اعلانات اتنے اعلانات اوپر کے لورڈ شپیکر چل کر لوگ چندہ کر رہے ہوتے ہیں کیوں ان کو پتا ہے نہیں کہاں سے دے وہ حافظ صاحب جس نے پوری مہینہ محنت کی ہے لڑ کھڑاتے پاؤں سے مسلح پہ کھڑا ہو ابھی مجھے کوئی نمازی بولے گا حافظ صاحب آج بڑا آپ نے تیز بڑا ہے کوئی بولے گا بڑا آج آستاہ بڑا ہے آج تو آپ نے دس منٹ اوپر لگا دیئے ادھر سے سامے کچھ اور لکمہ دے گا نمازی کچھ اور دے گا ارے روزانہ آپ کو سوا پارا وہ مسلح پہ سنائے ایک پارا مسلح پہ سنائے اور اب جب وقت آئے کہ اس کی کوئی خدمت کریں سارے ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں نہیں بس ٹھیک بس ٹھیک ہے بہت ہو گیا ہوگا بہت کچھ ہیں سب کچھ ہیں تو دے دیا ہوگا لوگوں نے یہ سوال ہم اپنے آپ سے کریں گھر کے ہمارے بچے کی شادی ہو کوئی اور میفیل ہو حقیقہ ہو کچھ ہو ایک بندہ ایک فیملی پورے گھر کا خرچہ اٹھاتی آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا میں ہی نہ ہی یہاں کے لیے اعلان کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں آپ اپنے علاقے میں جائیں آپ وہیں جگہ چلے آپ دیکھ لیں کیا آپ یہ منظر دیکھتے نہیں ہیں کیا ایسا دیکھتے نہیں ہیں قرآن کی قدر نہیں کیا ہم نے اسی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں اچھے کاری پیدا نہیں ہوں گے قرآن کے نام پر ان کی خدمت بھی نہیں کر سکتی چاہے مساجد کے ساتھ یہ معاملہ ختمے قرآن کا ہو یا دیگر کوئی اور بھی ہو آپ دیکھیں تو اس لئے میرے بھائیو یہ بھی ہمارے ہی کام ہوتے ہیں یہ سارے یہ ہمارے ہی کام ہے ہمارے ہی محلوں کے یہ کام بڑھ چڑھ کر میں تو کہتا ہوں ایسے لوگ ہونے چاہیے آگے بڑھ کر کہ یہ خدمت میرے دیمے لگا دیں آپ یہ میں کرتا ہوں یہ ہم اس طرح نہ کریں دس دس بیس بیس روپے ہم جمع کر کے یہ کام ہم کر رہے ہوں نہیں عزاز کے ساتھ کریں عزت احترام کے ساتھ آپ کریں جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ ہمارے معاشرے میں ہے اس طرح کی مجھے لگتا کئی لوگ محسوس کرتے ہوں گے یہ بعد میں سوشل میڈیا پہ بھی چلے گا گو رہے گا ہمارے مالے کا آج محتی صاحب نے یہ بول دیا سارا اب ہم کہا سپیکر بند کریں تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سپیکر بند کرو وہ خدمت بھی آپ قتم کر دو کہ لو جب اعلان کرتے تھے وہ بھی نہیں کریں گے آفی صاحب اس دبعہ ویسے ہی آفی صاحب آپ ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ہم آپ کو دعاوں میں یاد رکھیں گے ٹھیک ہے یہ سب یہی بولتے رہتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے ارے بھائی ہر وقت دعا کب بولتے رہتے ہو کوئی کام ایسے کرو کہ وہ دعا خود ہی کرنا شروع کر دے تمہارے لئے ہمیں بھی سارے یہی بولتے ہیں دعاوں میں یاد رکھنا دعاوں میں یاد رکھے ہم بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے بھی ہم آپ کے لئے دعا کریں گے آپ ہمارے لئے دعا کریں گے کام ایسے کرو ماں باپ کو بھی کبھی آپ کو یہ کہنا نہ پڑے میرے لئے دعا کرو ماں باپ کی بھی خدمت ویسے کرو کہ ماں باپ آپ کے لئے دعا کرتے رہیں کرتے رہیں دعائیں کروائی نہیں جاتی لی جاتی ہیں خدمت کرو دعائیں لیتے رہو